کورونا وائرس کوویڈ نائنٹین کی ویکسن کے لیے کلینکل ٹرائلز کے تیسرے مرحلے میں داخل ہونا شروع کر دیا ہے بہرین نے جی فورٹی ٹو کمپنی کے ذریعے متحدہ عرب امارات کے تعاون سے جہاں چھ ہزار رضاکاروں پر کلینکل ٹرائلز کیے جائیں گے جو بہرین کے شہری اور رہائشی ہیں رضاکارانہ خدمات کے لیے شرائط آپ کی عمر اٹھارہ سال یا اس سے زیادہ ہو اور اچھی صحت میں ہونا ضروری ہے سرکاری کاغذات شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے اندراج کریں بہرین میں رہائش پذیر ہونا چاہیے یا آزمائشی مدت کے دوران آپ کی صحیح رہائش ہونی چاہیے تجربات میں حصہ لینے کے لیے اہلیت کے لیے عرض کرنا تجربہ شروع کرنے سے پہلے رضا مندی کے فارم پر دستخط کرنا مطالعے میں شامل امید افضا ویکسین چین میں آزمائش کے پہلے اور دوسرے مرحلے کو کامیابی کے ساتھ پار کر چکی ہے شدید مذر اثرات پیدا کیے بغیر جہاں رضاکاروں کا تناسب جو خوراک کے بعد انٹی باڈیز تیار کرنے کے قابل تھا وہ سو فیصد ہے ویکسین تیار کرنے والی ٹکنالوجی محفوظ اور طبعی اعتبار سے قابل اعتماد ہے جس ویکسین کی جاج کی جا رہی ہے وہ ایک غیر زندہ اور غیر فعال ویکسین ہے بخرین کے پاس اس قسم کی ویکسین سے نمٹنے کے لیے مہارت اور صلاحیت ہے لیسنس یافتہ ویکسینیشن کے معمول کے شیڈیول میں بہت سی غیر زندہ ویکسینیں شامل ہیں جیسے پولیو، موسمی فلو اور دیگر ویکسینیں مطالعے میں شرکت کی مدد دو ماہ ہوگی اور پیروی کے مدد بارہ ماہ تک جاری رہ سکتی ہے کسی بھی وقت مطالعے سے دستبرداری ممکن ہے اور رضاکار پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی شرائط کو پورا کرنے والے رضاکارانہ خدمات کے خواہاں افراد ایکسیبشن سینٹر میں واقعے سکریننگ سینٹر میں تشریف لائیں روزانہ صبح آٹھ بجے سے شام آٹھ بجے تک کلینکل ٹرائلز قومی کوششوں کی ایک توسیع ہے جس کا مقصد وائرس کا مقابلہ کرنا اور اس کو ختم کرنا ہے انسانیت کے لیے رضاکارانہ